موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین یہ حقیقت ہے کہ شہباز شریف ملک وزیراعظم بن چکے ہیں جبکہ سابق وزیراعظم عمران خان اپنے خلاف کامیاب ہونے والی تحریک ادم اعتماد کو ایک امریکی سازش کہہ کر احتجاج پر اتر آئے ہیں پشاور کے بعد کل وہ دوسرا جلسہ کراچی میں کر رہے ہیں جبکہ 23 اپریل کو وہ لاہور میں جلسہ کریں گے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ارلی الیکشنز کرائے جائیں ایک طرف خان صاحب احتجاج پر ہیں تو دوسری طرف تحریک انصاف کے کارکنان سوشل میڈیا پر ایسے ٹرنڈز چلا رہے ہیں اپسلیوٹی نوٹ کا بیانیاں ہو لیٹر گیٹ ہو یا ادم اعتماد کی تحریک سے پہلے تین آپشنز کی کہانی تحریک انصاف کے کپتان کے تینوں بیانیوں پر پاک فوج نے کچھ نئے حقائق دیئے ہیں جس تحریک انصاف کا بیانیاں جو ہے اس سے غلط ثابت ہو رہا ہے اپسلیوٹی نوٹ کے پرانے بیانی کو تحریک انصاف کے کارکنان میں خاصی مقبولیت حاصل تھی جس پر پاک فوج نے واضح کیا کہ امریکہ نے پاکستان سے کوئی اڈے مانگے ہی نہیں اور اگر مانگے جاتے تو پاک فوج کا فیصلہ بھی اپسلیوٹی نوٹ ہی ہوتا یعنی یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی پھر بات کرتے ہیں امریکی دھمکی کی جو ایک سفارتی لیٹر کے ذریعے پاکستان پہنچی اسے بھی سابق وزیراعظم عمران خان اپنی سیاست میں اسی کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں اور اپنی حکومت کے جانے کو ایک بیرونی سازش سے وہ جوڑ رہے ہیں اس پر بھی ترجمان پاک فوج نے کل ساری صورتحال کو واضح کر دیا کہ سازش کا لفظ کہیں نہیں تھا بلکہ مداخلت انٹر فیرنس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ دیمارشے کے ذریعے جو ردی عمل دیا گیا وہ بھی کسی سازش کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ انڈیپلومیٹک زبان استعمال کرنے پر تھا اسی طرح تحریک ادم اعتماد سے پہلے عمران خان نے تین آپشنز کی بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ آپشنز دیے تھے پریس بریفنگ میں ڈی جی آئی اس پی آر نے سابق وزیراعظم کے اس بیانیے کی بھی نفی کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت کے طرف سے آرمی چیف کو بلائے گیا تھا کہ استیفہ تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ یا کبال از وقت انتخابات جیسے آپشنز میں سے کسی ایک پر اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ بیچ بچاؤ کر آیا جائے یوں تحریک انصاف کے تینوں بیانیے پاپولر بیانیوں کی نفی ہو گئی کہ نہ تو کوئی بیرونی سازش ہوئی نہ امریکہ نے اڈے مانگے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو تین آپشنز دیے تھے ڈی جی آئی اس پی آر نے کل کیا کہا ذرا دیکھئے جو اعلامیہ جاری ہوا واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اور امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ڈی جی آئی اس پی آر کے بیان کی تائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پاک فوج کے بیان سے اتفاق کرتے ہیں کیا کہاں امریکی ترجمان نے یہ بھی دیکھی دوسری طرف تحریک انصاف نے بھی موجودہ حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا پروگرام بنایا ہے ایک طرف امران خان ملک کے بڑے شہروں میں جلسے کر رہے ہیں تو دوسری طرف تحریک انصاف کے قومی ایس امریکی ایک سو تئیس عرقید نے اپنی نشستوں سے استیفے دے دی ہیں جبکہ کی پی کے بلوچستان اور سندھ کے گورنرز نے بھی اپنے عہدوں سے استیفے دے دی ہیں استیف اور احتجاج کی سیاست سے تحریک انصاف موجودہ حکومت پر ارلی الیکشن کا دباب ڈال رہی ہے مگر وزیراعظم شہباز شریف کی حکمت عملی اور ٹیم کی تعیناتی سے لگتا نہیں کہ ملک میں جلد انتخابات ہو سکیں تحریک ادم اعتماد لانے سے پہلے متحدہ اپوزیشن خاص طور پر شہباز شریف یہ کہتے نظر آتے تھے کہ ہم ملک میں فور انتخابات کروائیں گے جبکہ آج فور انتخابات کا مطالبہ تحریک انصاف کر رہی ہے اور حکومت وقت یعنی وزیراعظم شہباز شریف اس پر ابھی تک خاموش ہے کہ انتخابات نئے انتخابات کب کروائے جائیں گے کیونکہ ملک میں اس وقت سیاسی بہران کے علاوہ معاشی چیلنجز بھی شدید ہو رہے ہیں تو کیا حکومت اپنی مدد پوری کرے گی اور کیا عمران خان کے پاس سیاست کرنے کے لیے کوئی نیا بیانیاں ہوگا یا پھر وہ اسی بیانیے پر بیرونی امریکی سازش کے بیانیے کو ہی اگلے انتخابات میں عوام کے سامنے رکھیں گے اسی پر بات کرنے کے لیے آزر میں جو جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا شاہ صاحب تحریک انصاف کا آج بھی وہی بیانیاں ہے کہ آپ لوگوں کی حکومت کو تحریک ادم اعتماد کے ذریعے جو گرایا گیا یہ بیرونی امریکی سازش تھی لیکن کل ڈی جی آئی اس پی آر نے اس سارے بیانیے کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے حکومت گرانے کی کسی بیرونی سازش کی تصدیق نہیں کی تھی تو سر یہ جو آپ لوگوں کا ایک بیانیاں تھا امران خان صاحب کا آپ لوگوں کی پوری حکومت کا اس سے سارے آپ کو نہیں لگتا ایک دھچکہ پہنچے آپ لوگوں کے بیانیے کو ہرگز نہیں بلکہ ان کے پریسر سے ہمارے بیانیے کو تقویت ملی ہے کس طرح دو چیزیں ایک وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا روشیا کا وزیراعظم کا موسکو کا وزر تھا وہ ان کا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا اور وہ ایک اجتماعی فیصلہ تھا جس پہ سارا انسٹیوشنل انپورٹ تھا اور مشاورت کے بعد ایک اجتماعی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے وزیراعظم موسکو تشریف لے گئے ایک بائی لیٹرل وزر تھا اب اس وزر کو رکوانے کیلئے امریکہ نے کوشش کی وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ہم جائیں اور اس کا یوکرین کی لڑائی سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ ہمارا بائی لیٹرل وزر تھا کئی ماہ سے وہ انڈر ڈسکشن تھا اس کی تیاری ہو رہی تھی لیکن وہاں تاثر آیا جو اس مراسلے میں کہ یہ ایک فرد واحد کا فیصلہ تھا اور یہ انہوں نے کنوے کیا اس مراسلے کے ذریعے یہ میری سمجھ کے مطابق اب اس کی نفی ہو گئی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تو ان کا جو وہ نکتہ تھا اس کی نفی ہو گئی ایک نمبر دو انہوں نے ہمارے نکتہ نظر کو تقویت دی جب انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی تائید کر دی کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوئی ہے سیاسی مداخلت ہوئی ہے انہوں نے کہا یہ جب وہ کہہ رہے ہیں بالکل انہوں نے کہا لیکن انہوں نے کہا انٹرفیرنس ان سنس میں کہ انڈیپلومیٹک زبان استعمال ہوئی جس کو وہ انڈرفیرنس کہہ رہے ہیں انڈیپلومیٹک زبان استعمال ہوئی دیکھreh انڈیپلومیٹک زبان اپنی جگہ لیکن جس قسم کی گفتگو ہوئی ہے جس کی میں ابھی تفصیلات میں نہیں جا سکتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم تقاضہ کر رہے ہیں متالبہ کر رہے ہیں ہم نے وہ مراسلہ بھیج رکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ایک اس پر جیوڈیشل کمیشن تشکیل دیں اور وہ جیوڈیشل کمیشن جب بات کی تہہ تک پہنچے گا تو اس میں جو سازش کے اناثر ہیں وہ بھی نمودار ہو جائیں گے جو ظاہرین آپ کو دکھائی نہیں دے رہے کیونکہ لکھا ہوا لفظ جو ہے وہ نہیں ہے اس کی سیاک و سباک کو دیکھنا پڑتا ہے پس منظر کو دیکھنا پڑتا ہے اور وہ جو محول بنایا گیا اس کو دیکھنا پڑتا ہے لیکن ہمیں تو کہا یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت کی تبدیلی کو امریکی سازش کی وجہے انہوں نے کہا کہ یہ آئینی اور قانون کے مطابق ایک جمہوری عمل کل ڈی جی آئیس پی آر نے اس کو قرار دیا کہ جو کچھ ہوا یہ آئینی طریقے سے اور جمہوری طریقے سے سب کچھ ہوا ہے دیکھئے محترمہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عدم اعتماد آئین میں گنجائش ہے بالکل ہے اس حد تک تو آئینی ہے لیکن اس کے پیچھے کیا فورسز کار فرماتی کیا وہ اقدامات آئینی تھے یا آئین سے تجاوز کر رہے تھے یہی تو ساری بات ہے جس کی تحقیق کی ضرورت ہے تب ہی تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں اچھا سر ایک بات بتائیں سر جب سے تحریک انصاف کے حکومت آئی امریکہ کے حوالے سے کبھی اس طرح سخت لب و لہجہ سخت زبان دھمکیاں میں زبان رویہ آپ لوگوں نے استعمال نہیں کیا سابق وزیراعظم عمران خان نے کیا نہ آپ لوگوں کی طرف سے کیا جاتا رہا تو پھر آخر امریکہ کو کیا پڑی تھی امریکہ کو عمران خان کی حکومت سے ایسے کیا مسائل تھے آپ لوگوں کے نزدیک کہ وہ اس حد تک یہ کرنے پہ سب مجبور ہوئے کہ اپوزیشن کو استعمال کرنے کیونکہ ضرورت پیش ہے کیا کیا آپ لوگوں نے ایسا امریکہ کے ساتھ کہ وہ چاہتے تھے کہ بس آپ لوگوں کو نکال دیا جائے دیکھئے ہو سکتا ہے کہ جو ان کے یہاں اس خطے میں جو ان کے آزائم ہیں پاکستان کی ہماری حکومت شاید وہ حصے دار نہ بننا چاہ رہی ہو شاید آلہ کار نہ بننا چاہ رہی ہو اور کون نہیں جانتا کہ ان کے چین کے بارے میں جو ان کی کنٹینمنٹ کی پولیسی ہے اس میں ان کا کیا حکمت عملی تھی اس حکمت عملی کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے ہندوستان کو جو ایک نیا رول دیا آف ای نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر وہ کس سے پوشیدہ ہے آپ جانتے ہیں جو ہم نے کنیکٹیویڈی کی بات کر رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے آپ کو آپ کے علمے ہیں کہ کچھ لوگوں کو نہیں بھا رہا اور وہ ناباتے ہوئے جب ہم اور پاکستان اور چین اس بات پر متفق ہوئے کہ اس کو اب بڑھا دیا جائے افغانستان تک اور افغانستان کے ساتھ پھر آگے جو ہماری ریجر کنیکٹیوٹی بنتی ہے سنٹرلیشیا کے ساتھ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے تو عوامل تو بہت سے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا رویہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے ہماری حکومت نے جو مسئلہ کشمیر پر جو ہم نے ایک ٹھوس اور بڑی واضح پولیسی اپنائی تھی آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا تو بڑا نرم گرم تو نہیں نرم رویہ رہا اور ہم نے ہندوستان کے ساتھ جو اس حکومت کو جو اس وقت دلی میں ہے جس کی ہندوتوہ سوچ ہے آر ایسس منٹیلٹی ہے جس طرح ہم نے ان کو بے نقاب کیا جس طرح ہم نے ای ایو ڈس انفرمیشن کو لاب کو بے نقاب کیا اور ان کے جو پول کھولے تو اس سے شاید جو ہے ان کا جو کمفرٹ لیول ہے وہ متاثر ہوا ہو شاہ صاحب جن دنوں آپ لوگ بیرونی سازش کی کہانی سامنے لے کر آ رہے تھے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ رہے تھے آپ نے ان دنوں میں آرمی چیف کی وہ تقریر سنی ہوگی دیکھی ہوگی جس میں وہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے ہمارے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ہم ان تعلقات میں وسط چاہتے ہیں تو اگر یہ سازش امریکی سازش ہوتی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو انڈورز کیا ہوتا تو پھر امریکہ سے اچھے تعلقات کی بات کیوں کی جاتی دیکھئے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلق ہم بھی چاہتے تھے ہم کہاں چاہتے تھے ہم بگاڑ پیتا تو نہیں کرنا چاہتے تھے ہمیں امریکہ کی اہمیت سے ہم غافل نہیں ہیں امریکہ ایک گلوبل پار ہے ایک نامک پار ہے ایک ملٹری پار ہے ایک ٹیکنالوجیکل پار ہے ہمارے وہاں ٹریڈنگ انٹرس ہیں اس سے ہم غافل نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اگر امریکہ کو اس کے باوجود حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس قسم کی اندرونی معاملات میں مداخلت کرے یہ کسی سوورن سٹیٹ کو یہ بتائیے کس کتاب میں لکھا ہے کون سے سفارتی آداب اس بات کی اجادت دیتے ہیں کہ آپ کسی ملک کو کہیں ایک سوورن سٹیٹ کو کہیں کہ یہاں آپ جا سکتے ہیں یہاں آپ مت جائیے یہ ایسا نہیں ہوتا یہ بلکل مناسب نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس پر ایک بڑا کلیر سٹینڈ لیا ان کے جو ایک خواہش تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اگر ضرورت پڑے تو مزید تعاون کرے ان کے ساتھ تو عمران خان صاحب نے absolutely not کا جو ایک اشارہ دیا تو وہ تو عادی نہیں ہے نا وہ تو عادی ہیں کہ ایک ٹیلی فون کال آئی اور سب کچھ درست ہو گیا تو اس روئیے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ان کے لیے ایک نیا روئیہ تھا کل شہواز شریف صاحب سے وزیراعظم سے ہم انکرز کی ملاقات تھی ایک سکنڈ بات سن لیے میری بات وہ کمل ہونے دیتا ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ ہم کسی سے بیگاڑنا نہیں چاہتے پر اس روئیے سے وہ عادی نہیں تھے ہم سب سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں بشمول امریکہ بشمول امریکہ لیکن ہم چاہتے ہیں ایک آزادانہ خارجہ پولیسی ہمارا ایک مطمئن حضر ہماری کاوش ہماری کوشش تھی اور ہونی چاہیے ہر ہر باوکار قوم کی ایک آزاد پولیسی ہونی چاہیے شاید اس کو وہ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے حضم نہ کر پائے سعی کل وزیراعظم شہباز شریف سے ہم انکرز کی ملاقات تھی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کو بلائے جائے جس میں سارے معاملے کو رکھا جائے انویسٹیگیٹ کریں گے وہ اس کی تہہ تک پہنچیں گے اگر آپ لوگوں کو بلائے جاتا ہے اس میٹنگ میں آپ لوگ شریک ہوں گے سر ہرگز نہیں ہم اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہم امپورٹڈ حکومت کو ایک مسلط کردہ حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہم نے تو وہاں بیٹھنا کا بارہ نہیں کیا میں وزارت عظمہ کا کینیڈیٹ تھا میری پارٹی نے مجھ پر اتفاق کیا تھا اور سب مجھے ووٹ دینے کیلئے اسیمبلی میں موجود تھے لیکن ہم نے فیصلہ کیا کیونکہ اگر ہم اس عمل میں جاتے ہیں تو ہم ایک الیجیٹیبٹ گورنمنٹ کو لیجیٹیبسی دیتے ہیں چنانچہ ہم نے آپ نے دیکھا کہ ہم نے الیکشن پروسس کا بائیکوٹ کیا ہم نے میں نے اپنے کاغذات وہاں سے میں نے کہا کہ میں حصہ نہیں لوں گا دستبرداری کی میں نے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اجتماعی اسطیفے دیئے ہم کیوں ہم نے یہ اقدام کیوں لیا لیکن کل تک جب کل تک وہ قومی سلامتی کی میٹنگ میں تشریف نہیں لاتے تھے وہ بائیکوٹ کرتے تھے آپ لوگ تنقید کرتے تھے کہ ہم نے ان کو بلایا ہے اگر یہ حقیقت جانا چاہتے ہیں تو قومی سلامتی کی میٹنگ میں آئے سب کچھ واضح ہو جائے گا سامنے آ جائے گا اب کل تک جب وہ آپ لوگوں کو بلائیں گے تو آپ لوگوں کو جانا نہیں چاہیے کیا اگر ایک منتخب جائے اس طریقے سے منتخب حکومت جس کے پاس عوام کا منڈیٹ ہے وہ ہمیں بلائے گی تو ضرور جائیں گے پر ایک حکومت جو جوڑ توڑ سے بنائی گئی ہو جس پہ خرید و فروخت کے اناثر ہوں جس پہ ضمیر فروشی کی گئی ہو جس کو نوٹ کے ذریعے ووٹ کا حصول کیا گیا ہو اس حکومت کے ساتھ بیٹنا ہمیں مناسب دکھائی نہیں دیتا ہاں ایک جائز حکومت منتخب حکومت آتی ہے فرض کیجئے ہمارا مطالبہ ہے کہ نئے انتخابات کروائے جائیں نئے انتخابات ہوتے ہیں اور فرض کیجئے انہیں اکثریت مل جاتی ہے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی ہیں اگر ہمارے دعوت دیں گے ضرور جائیں گے بیٹیں گے اور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے جو صورتحال یہاں تک ساری پانچی شاہ صاحب کل اس پر بھی بات ہوئی کہ تین اپشنز کی جو بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس تین اپشنز لے کے آئی کہ یا تو تحریک ادم اعتماد ایسے آپ چلنے دیں یا آپ استیفہ دیں یا پھر آپ اپوزیشن جو ہے وہ تحریک ادم اعتماد واپس لے اور جو عمران خان صاحب ہے وہ نئے الیکشنز کا اعلان کر انہوں نے کہا کہ یہ تین اپشنز اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی لیکن کل اس بیانے کے بھی تردید کی گئی نفی کی گئی اور کہا گیا کہ وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے پروچ کیا گیا ہم اپنے موقف پر قائم ہیں ہم اپنے موقف پر قائم ہیں سر آپ اپنے موقف پر قائم ہیں کہ آپ لوگوں سے رابطہ پرائم منسٹر سے رابطہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا گیا ان تین اپشنز کو لے کر ہمارا موقف یہ ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ جو ایک کانسٹیچوشل ٹریسس جنم لے رہا تھا ایک سٹیل میں جو سامنے آ چکا تھا اس کا حل تلاش کرنے کے لیے in good faith میں یہ نہیں کہوں گا in good faith یہ تین پروپوزلز آئے آئے یا دیئے گئے آپ لوگوں کی طرف سے ادھر سے آئے یا ادھر سے دیئے گئے آپ لوگوں کی طرف سے آئے 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 سمپلی کہہ رہا ہوں آئے ٹھیک ہے اور اس میں لاسٹ جو آپشن تھا کہ اپوزیشن تحریک ادم اعتماد واپس لے اور نئے الیکشنز کروائے جائے اس پر راضی ہوئے عمران خان صاحب یہ درست ہے دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں ذہنی طور پر کہ اس کا واحد مناسب جمہوری آئینی قانونی حل کیا ہے وہ ہے فریش مینڈیٹ اب دو نکتہ نظر ہیں ایک ہمارا ہے ایک ان کا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ درست نکتہ نظر کس کا ہے اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار جمہوریت میں جمہور میں عوام کے پاس ہے طاقت کا سچشمہ عوام ہے جو ایک زمانے میں پیپلز پارٹی سمجھتی تھی اب کیونکہ پیپلز پارٹی نے ایک نیا روپ اختیار کر لیا ہے اور زرداری لیگ کا لبادہ اڑ لیا ہے چنانچہ ان اصولوں سے ہٹ گئی ہے ہم ان اصولوں پر قائم ہیں اچھا پرائم منسٹر سابق وزیراعظم عمران خان نے جس طرح یہ بھی کہا کہ جس طرح ان کو حکومت دلوائی گئی میں ان تمام اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا نیوکلئر پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے تو کل ڈی جی آئیس پی آرٹیس پر کہا کہ اتنی سنسٹیو معاملات جو ہیں وہ اس طرح ڈسکس نہیں ہونے چاہیے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے معاملات سیاست میں نہیں لانے چاہیے دیکھئے میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ محفوظ ہے ہمارا جو سیکیورٹی اور سیفٹی سسٹم ہے وہ تھری لیئرڈ ہے ہمارا ایک بہت جسے کہتے نا جو نیشنل کمانڈ کنٹرول جو ہمارا سسٹم ہے آثورٹی ہے وہ بڑی موصر ہے الحمدللہ بڑی موصر ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے کہیں کسی سے کم نہیں ہے اور دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے سوال یہ نہیں ہے ہماری سیفٹی کا سوال یہ ہے کہ کون سے لوگ دباؤ میں آ سکتے ہیں وہ لوگ وہ قیادت جن کے اساسے جن کے وسائل ملک سے باہر ہیں جن پر وہ ایک دباؤ ڈال سکتے ہیں جو کمپرمائز ہیں تو خدشہ یہ ہے خدشہ لوگوں کو یہ ہے کہ یہ لوگ کمپرمائز کر سکتے ہیں پاکستان کو اس پروگرام کو الحمدللہ اس سیکیورٹی سسٹم کے ساتھ ایک موصر نیشنل کمان سسٹم کے ساتھ ایک ایسی قیادت بھی درکار ہے جس پر سوالیاں نشان نہ ہو مثال کے ذور پر آپ اربو روپے کے الزامات ہیں آپ کے اربو روپے کے کیسز ہیں جو زیر بحث ہیں آپ کے اربو روپے کے اساسے ہیں جو ان کے پاس ہیں اور وہ کسی وقت بھی منجمت کر سکتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ یوکرین کے انویجن کے بعد جو رشن آلیگارکس کے وسائل تھے بینک اکاؤنٹ سے وہ فریز کر دیے گئے تو اگر ایسی صورتحال جنم لیتی ہے اللہ نہ کرے تو خدشہ ہے کہ ایسی لیڈرشپ جو کمپرمائز ہے وہ کہی گھٹنے نہ لیکن اس کے باوجود ڈی جی آئیس پیار نے کل کہا کہ ایسی باتیں اس طرح اوپن لی ڈسکس نہیں ہونے چاہئے بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں یہ بتائی گا کہ ڈار صاحب کو بھی واپس لانے کی تیاریاں ہو بہت بیمار تھے اور اس بیماری کی وجہ سے ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے یک لخت یا حکومت قائم ہوتی ہے اور یا حلف اٹھایا جاتا ہے اور جو بیماری ہے وہ درست ہو جاتی ہے پلیٹ ٹٹس درست ہو جاتے ہیں یہ چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے کیا گیا کس طرح قوم سے فریب اور ناٹک اور جھوٹ بولا گیا بیماری کا ایک بہانہ بنا کر یہاں سے فرار اختیار کیا گیا اور اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا اللہ کرے ان کو اللہ محفوظ رکھے جیہاں کل بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ وہ کب واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب ڈاکٹر اجازت دیں گے ابھی وہ مشروط کر رہے ہیں کہ جب ڈاکٹر اجازت دیں گے نواز شریف صاحب تب ہی واپس آئیں گے ایک آخری سوال کا جواب دے سٹینڈر سٹینڈر جواب تو یہی تھا کہ جب ڈاکٹرز اجازت دیں گے تو لگتا ہے کہ ڈاکٹرز نے اب تو کہا آپ نے جاویز جتیف صاحب کا بیان نہیں سنا انہوں نے کہا کہ اب تو یہاں ہم نے چیک کر لیا علاج مالجی کی یہاں مناسب سہولیات ہیں ایک آخری سوال کا جواب دیتے ہیں شاہ صاحب یہ جو ایک روایت چل پڑی ہے جستانہ نواز شریف کے گھر کے باہر لندن میں ایک بڑا احتجاج ہوا مظاہرہ ہوا ان کے گارڈ کو مارنے کی مابائل مارا گیا اب جمائمہ گول سمیت صاحبہ ان کے گھر کے باہر بھی احتجاج کہا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ نہ میرا بچے سیاست میں ہوں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے ہمارا کیا قصور ہے دونوں طرف سے روایت ڈالی جاری آپ کو نہیں لگتا یہ غلط ہے گھروں کے باہر احتجاج نہیں ہونے چاہیے دیکھئے بجا طور پہ کہ تصادم مار پیٹ ہماری پولیسی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جو آپ نے میریٹ میں دیکھا ایک بزرگ شخص پر ہاتھ اٹھایا گیا مناسب نہیں تھا اور آپ نے دیکھا پوری قوم نے دیکھا کیا بدتمیزی کی گئی مناسب نہیں ہے کہ مسلم نواز کے نامور لوگ اور ان کے جو ایلچی ہیں وہ آکے اس کی پٹائی کرتے ہیں زدو کوب کرتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اب احتجاج سیاسی لوگوں کا احتجاج ایک دوسرے سے چلتا رہتا ہے اس وقت جمائمہ ہوں یا ان کے بچے ہوں وہ سیاست میں نہیں ہے ان کا کوئی کردار نہیں ہے پاکستان کی سیاست سے آپ کسی ہمارے پی ٹی آئی کے سیاسی شخصیت کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیں تو بات منطقی ہے سمجھ آتی ہے ایک خاتون جس کا پاکستان کی سیاست سے نہ لینا ہے نہ دینا مناسب نہیں سی بہت بہت شکریہ پاکستان تحریک اندرہ نماز سابق وزیر خارجہ شام احمد قریشی صاحب میرے ساتھ تینک یو وی مچ سر مجھے بریک لینے ناظرین واپس آتے چھوڑے سے وقت کے بعد بریک کوئی ہے جن کے مقابلے میں کھڑا کرتی وہ مل گیا صد پاکستان کا عدو آپ لینا چاہتے ہیں وزارتوں کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہ رہی پاکستان پیپلز پارٹی کیوں سر دیکھیں شادیہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ہم بھرپور انداز سے بلکہ محترم عاصف علی زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت اور محترم چیئرمن بلاول بھوٹو زرداری صاحب کا جو لانگ مارچ تھا جو ہم نے کراچی سے شروعات کر کے سارا یہاں اسلام آباد تک آئے اور جس انداز سے آدم اعتماد کی تحریک اسی دن آٹھ تحریک کو داہر کی گئی اور پھر جس طرح سے ہم نے ایم کیو ایم کو آن بورڈ لے کہ ان کی تمام مطالبات کو تسلیم کیا اور جس طرح سے باپ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ بھی ہماری ہم نواہ ہوئی اور انہوں نے بابانگ دوحل کا اے این پی کو ہم لے کر آئے اس میں تو کوئی شائعبہ ہے ہی نہیں کہ یہ ساری کی ساری سٹریٹیجی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی اور یہ ترہ انتیاز بھی انہی کا ہے کہ سب باقی پی ڈی ایم تو اپنی جگہ پہ بلکل ان کا بھی کردار ہے لیکن ان سے یہ نہیں ہو پا رہا تھا جو ہم نے یہ کیا ہے کیونکہ اگر یہ لوگ نہ آتے ہمارے ہم نوا ہوتے تو ظاہر ہے کہ آدم اعتماد کی تحریک کو ممکن نہ تھا دیکھیں دیفیکشن پر ابھی تک وہ چل رہا ہے کہ جو دیفیکٹ کر آ رہے ہیں ان کا سپریم کورٹ میں بھی زیر التوا ہے کہ کیا وہ جو ووٹ ان کے کاؤنٹ ہوں گے نہیں ہوں گے کیا ان پر جو ہے اتاہیات نا اہلی لگے گی یا جب الیکشن کمیشن انہیں ڈیکلیئر کرے گا اس کے پارٹی کے سربراہ کی جو سیٹیفیکیٹ کے اوپر جو ہے وہ ابھی زیر التوا ہے ہم نے ان کے بغیر ان کے بغیر پی ٹی آئی کے ممبرز کے بغیر ہم نے یہ محترم عمران خان کی عددی برطری کو ختم کر کے ان کے آئیز کو کٹ آف کر کے ہم نے یہ نو کانفیڈنس کامیاب کروایا اچھا کہ یہ بجا تو نہیں ہے کوزہ صاحب کہ آپ لوگ وزارتوں کے چکر میں اس لیے نہیں پڑنا چاہ رہے ہیں ایک ظاہر ہے ایک معاشی بہران بھی ہے ڈالر کی پرائز کتنا شوٹ کر گئی تھی پھر پیٹرل کی پرائز پھر بیروز گاری آپ لوگ ان چیلنجز سے باہر رہنا چاہتے ہیں تاکہ کل کو جواب دی نہ کمیٹی میں دیکھیں ڈسکیشن دونوں طرف سے ہوتی ہیں اتراف سے ہوتی ہیں ایک نظریہ یہ بھی جو آپ نے کہا سی سی میں یقیناً ہر جو ہے ممبر ما شاءاللہ سیاسی طور پر تیس تیس چالیس چالیس سال پچاس پچاس سال میں انہی جھوکا ہوا ہے سب کے تجربکار ہیں ہمارے پاکستان سارے سینٹل اگزیکٹیو کمیٹی کے ممبر مختلف آرہ ہوتی ہیں لیکن ہم یقیناً یہ خواہش ہے کہ اگر ہم نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو جنہوں نے ایک تباہی پھیلا دی ہے پوری نہ صرف ملک کی سیکیورٹی رسک میں سمجھتا ہوں بن گئے ہیں جب انہوں نے اس طرح سے جو چٹھی لہرائی ہے جو کیبل کو مشتہری کی ہے یہ ڈپلومیٹک آداب کے بالکل منافی متصادے میں اور جتنی فورن امبیسیز ہیں جو ان کے ساتھ نقصان ہوا ہے جو ہمیں اس قسم کی خبریں دوسرے ممدقتوں سے وہ احتراز کریں گے وہ رک جائیں گے وہ خائف ہو جائیں گے وہ اس طرح سے بدنامی اور مشتہری اور منادی کرتے ہیں وہ کیوں کر پھر ان کے ساتھ یہ چیزیں شیئر نہیں کریں گے تو یہ بہت زیادہ ہماری ڈپلومیٹک کو بہت نقصان ہوگا پاکستان آئیزولیٹ ہو جائے گا انٹرناشنلی بہت زیادہ نقصان یہ محترم عمران خان کر بھی رہے ہیں تسلسل اور تواتر سے کر رہے ہیں میں اس چیز میں نہیں جا رہا اس بحث میں کہ انہوں نے کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کیے یا جس طرح سے آئی ایس پی آر کے ترجمان نے جتنا واضح طور پر کہہ دیا کہ کوئی اس میں سازش کا انصر نہیں تھا کنسپیرسی کا کوئی انصر نہیں تھا لیکن میں اس میں بھی نہیں پڑتا ہوں مگر دیکھئے ہم نے بھی اوث لی تھی میں اپنی اوث سے باہر نہیں جا سکتا ہوں جو میرے ریاستی ایسے معاملات آئیں گے جو بہت زیادہ حساس ہوں گے جس سے ریاست خدا داد پاکستان کو نقصان پہنچنا ہوگا وہ آپ کبھی بھی مجتہری منادی نہیں کر پاتے محترم عمران خان سے نے یہ بھی تباہی کی ہے اور پھر دیکھیں سٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا انہوں نے آئے ایسے کے انہوں نے کیا کیا کچھ پاکستان کو جو ہے دولر کی آسمان پر پر رہے ہیں کیا یہ بات درست ہے وزارت خارجہ کے لیے ہینا ربانی کھر بھی ان کا بھی ظاہر نام سامنے آرہ ہے اور بلاول بھٹو کا بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وزارت خارجہ ملی تو یہ دونوں شخصیات میں سے ایک نام ہوگا دیکھیں یہ ہمارا کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز نے جو تکاریر کی تھی جو ہے یونایٹڈ نیشن میں بھی we are مسلم because we are fighters and we are fighters because we are Muslims and we fight for a thousand years even if we have to eat grass my country harkens for me or i'm wasting my time یہ ان کی گونجی تیا آوازیں اور جس طرح سے انہوں منوایا تھا یہ ہنری کسنگر نے بھی لکھا اپنی کتاب میں کہ دنیا کے بہترین states man states man بن کے ابرے تھے تو ہمارا یہ یقیناً ایک خواہش ایک فیل ہے ایک طبقے کی فیل ہے کہ بلاول چیئرمن بلاول بھوٹو زرداری صاحب کو بھی اپنے نانا کے نقش قدم پر چیئرمن صاحب کو بھی اور پارٹی کو بھی یہ فائدہ دے گا سو زیادہ کبھی امکان ہے کہ بلاول بھوٹو زرداری لیکن ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اگر پیپلز پارٹی مانی وزارتوں کے لیے تو وزارت جو خارجہ ہے وہ بلاول بھوٹو کو ملے گی یہ کہہ رہے آپ جی بالکل ایسا ہی ہے اور زیادہ اغلب ان امکان یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تنہا نہیں چھوڑے گی کیونکہ اسرار کر رہی ہے پی ایم ایل این کہ نہیں آپ شریک ہوں آپ کے تجربے سے آپ کی سیاست سے آپ کے وجود سے موجود گی سے کابینہ میں جو ہے وہ بہت زیادہ قوت اور طاقت آئے گی اور امور سلطنت جو ہیں وہ بہتر طریقے سے چل پائیں گے کیونکہ آپ لوگ بہت تجربے کار لوگ ہیں جو ہمارے ماشاءاللہ اور کیا یہ بات درست ہے پاکستان پیپلز پارٹی مسلم نون کو کہہ رہی سیٹ اجسمنٹ پنجاب میں سیٹ نہیں ہے ابھی وہ تو سٹیج آئی ہی نہیں ہے ابھی تو دیکھیں کل پنجاب کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور پنجاب میں بھی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو سچی بات ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اپنے پاؤں پہ کوئی خود ماری ہے اور جانے کس نے خلاف مانے مگر یہ بھی ماننا اور بارہ ایک بجے تک ہمارے ساتھ مبارکیں دے ویں مبارکیں لے ویں اور دوسرے جانب چلے گئے باہر کے اپنے ذاتی فیصلہ اچھا ایمپی ایم کو بھی پارک پارٹی نے یقین دہانیاں کروائی وہ بھی سارے پروسس کا حصہ بنے تھے کہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی انہیں یقین دہانیاں کروائے سندھ کے حوالے سے تو کیا یقین دہانیاں ان کو چاہیے تھی جو آپ لوگ نے کروائی تو وہ اس سارے پروسس کا حصہ بنے دیکھیں ایم کیو ایم کو تو خالص پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اپنا بڑا دل کر بڑا پن کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اربن اور رورل یہ دوریاں ختم ہونی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ مین سٹریم لائن میں جتنے بھی ہیں آپ خدا رہ بند کرتے مہاجر کہنا ارے بابا تیسری نسل آگئی ابھی تک ہم اپنا اگر زم نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت بڑا دل کر جو انہوں نے مانگا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم نے دیا ہے اور ہم نے کھلے دل سے کہ آئیے مل کر ہم سندھ کے کراچی ایدرباد ہے جتنے مطلب شہروں میں ہیں کیونکہ زاہر ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگ شہروں میں ہی ہیں دیہی علاقوں میں کوئی تعلق یا اثر یا رہتے نہیں ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کو مضبوط کریں پاکستان بہت مضبوط ہوگا پاکستان کی معیشت آگے بڑے گی کراچی دنیا کا بہترین شہر بن سینئر رہنوہ سابی گوورنر پنجاب سردار لطیف کوسرا میرے ساتھ مجھے بریک لینی ناظرین واپس آت شروع سوٹ وقت کے بعد ایک پھر خوش آمد کہتے ہیں مسلم لگ نون کے سینئر آنمار رانہ تنویر حسین صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت شکریہ رانہ صاحب حکومت آپ لوگوں کی ہے چیلنجز آپ لوگوں کے سامنے ہے کابینہ ابھی تک تشکیل دے نہیں پائے ہیں جب تک کابینہ تشکیل نہیں دی جائے گی تو اتنے ظاہر معاملات پر کون فیصلے کرے گا کون فیصلہ سازی زائرہ پھر کر سکتا ہے تو یہ چیلنجز تو بڑھتے جائیں گے کیوں تاخیر کا شکار ہو رہی ہے کابینہ کی تشکیل سر انشاءاللہ جلدی جلدی دن میں بن جائے کی کبینہ کوئی ایسی تاخیر نہیں ہے جو بھی گورنمنٹ بانتی ہے وہ تین چار پانچ جن تو یہ سلسلہ چالتا لیکن کیوں کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اتحادی ہیں اور کافی زیادہ جماعتے ہیں کوئی بارہ سے زیادہ جماعتے ہیں تو یقینی طور پر ان کے ساتھ جو معاملات اکومونڈیٹ کر رہے ہیں کوئی تھوڑا سا لیبرل ہیں ان کو اکومونڈیٹ کرنے میں کچھ وہ بھی ان کی اپروچ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ میرا لئے ایک آد دن میں یہ چیزیں تیع ہو جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کیوں وزارتوں میں کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی ہیں وہ صرف آئینی عہدے لینا چاہ رہے ہیں صدر پاکستان کا عہدہ چیورمنٹ سینٹ کا عہدہ سپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ انہی عہدوں کی طرف وہ جانا چاہ رہے ہیں آئینی عہدوں کی طرف وزارتیں لینے میں ریلکٹنٹ کیوں ہیں آپ کے نزدیک شاید وہ سمجھ ہے وہ زیادہ مناسب ہیں لیکن وزارتوں میں بھی وہ آئیں گے یہ خبریں تو چاہ رہی ہیں لیکن میرا اپنا خیال ہے جو میری انفرمیشن ہے وہ کابنٹ کا حصاب بنیں گے اور اپنا رول اداع کریں گے کیوں یہ سب کی ذمہ داری ہے کیونکہ اتنے بڑے چینجز ہیں وہ کے سامنے اکنومک گورننس کا مسئلہ ہے بے حساب اداروں کو جس طرح تباہ کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں ان کو ملتی پیپلز پارٹی میں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ جتنے اکنومک چیلنجز بڑھ چکے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ آخر میں ان سے جواب ظاہرہ مانگا جائے وہ وقت تو نہیں ہے کارکردگی دکھانے کا ظاہر ہے ساڑھے تین سال پونے چار سال آلڑی گزر گئے ہیں تو شاید یہ بھی پیپلز پارٹی میں سوچ ہے کہ وہ وزارتے لینے میں ریلکٹنٹ ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اگر سوچ میرا نہیں ہے یہ سوچ ہو سکتی ہے تو یہ تو ذمہ سب کی ہے کیونکہ کوئی ہو یا نہ ہو کیونکہ خوزر صاحب میرے ساتھ تھے وہ کہتے کہ پاکسان پیپلز پارٹی کے دھڑے میں یہ سوچ ہے سوچ مختلف ہوتی ہیں لیکن فیصلہ پارٹی جو قبول ہوتا ہے تو میرے حال ان کا فیصلہ یہی ہوگا کہ ہم کیابرنٹ میں جائیں صحیح کل آپ نے ڈی جی آئیس پی آر کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات تھی انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کی کوشش کریں جس پہ سب کو بلائیں گے تو شاہ محمود قریشی صاحب میرے ساتھ پروگرام میں تھے ان سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو بلائے جائے گئے سارے معاملے کو پروپ کرنا چاہ رہی ہے موجودہ حکومت تو کیا آپ اس میں شریک ہوں گے تو انہوں نے واضح کیا کہ ہرگیز وہ شریک نہیں ہوں گے تو رانہ صاحب جو الزام لگا رہا ہے وہ شریک نہیں ہوگا تو کیا نکالیں گے آپ اس میں سے پھر دیکھیں مجھ افسوس ہے یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یا ان کے جو سینئر لوگ ہیں وہ بیو سی ڈگر پہ چار رہے ہیں جس پہ عمران خان چلتا ہے یا یوٹن لیتا یا چھوٹ بولتا ہے ایک دونوں نے یہ فیبریکیٹ کیا سارا سلسلہ جو لیٹر والا ہے اس کو ایک بنا دیا جو میں سمجھ تاؤں کہ انشاءاللہ ڈی جی آئی اس پی آر میں جو اس کو کلیر کیا ہے لیکن زیادہ کلیریٹی آتے جائے گی جھوٹ پکڑ گزرے گا اور یہ جھوٹ زیادہ پکڑا جائے زیادہ ایکس پوز ہوتے جائے آنے والے دنوں میں یہ جہاں تک پارلیمانی کمیٹی کا تعلق ہے سیکیورٹی تو میں سمجھتا ہوں شاہ محمود صاحب کی خود demand تھی کہ پارلیمانی کمیٹی انہوں نے بنائی تھی جس میں انہوں نے بریفنگ بھی دی تھی جس میں نہیں کہہ تو یہ یوسف نے دی تھی ہماری یہ بات تھی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ بور رہے ہیں یہ بات کرتے ہیں یہ ایسی ایک فساد کھڑا کی ہے کیونکہ یہ جا رہے ہیں لیکن ان کے پاس تو سارا کچھ ہے نا جی پہلے تھا یہ آئیں اور بات کھول کے کہ نہیں یہ بات درست ہے شاہ ممو صاحب سب نے کھل کھلا ہے اور ان کو پتہ ہے اس کی حقیقت کا تو آگے بتائیں کہ یہ بلکل سچ ہے یہ زیادہ ان کے لیے مناسب ہو گا اگر یہ باغ رہے ہیں لیکن وہ نہیں آنا چاہ رہے ہیں نہیں اگر باغ رہے ہیں اسے یا نہیں آنا چاہ رہے تو میرے بھائی کہ وہ فیس نہیں کرنا چاہتے اپنا جو ہے وہ تو پکڑا گیا ہے ساری دنیا سمجھ دیا انہوں نے ایک فریب کی ہے انہوں نے ایک لوگوں کی سوچ کو بدل ہے بھائی یہاں فیصلہ ہو رہا ہے نیشن اسمبلی میں تو بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ جو بندہ ہے ان کا امریکہ کا لوگ وہ بات کرتا ہے امبیسٹر سے پرائیم مینسٹر کے نمیندے سے کہ یہ ہر صورت منظور ہونی چاہیے مجھے بتائیں آپ کے خلاف ہی بات کر رہا ہوں اور آپ کہ ہر صورت یہ قبول کرنی چاہیے آپ کو یہ کو بات ہے یا تو ہمارے ساتھ بات کر رہا ہوتا نا کہ یار صورت کچھ کرے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو یا کسی صورت رابطہ کی رانہ صاحب یہ تحریک انصاف کے لوگوں نے زائر عراقین نے تو استیفے دے دی ہیں 123 عراقین تو اس پر ہوں گے کیا ہوگا اتنے عراقین کی ظاہر ہے وہاں پر موجودگی نہیں ہوگی سیٹیں خالی ہوں گی تو کیا حیثیت ہوگی اس امیلی کی پہلے تو بیلکل اسمبلی کام کرے گی اگر وہاں پہ آج بھی کوئی دوستوں سے اوپر امیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسمبلی رائے ہیں وہ ادھر بلا کے انہوں نے ایک فارمیٹ بنایا خود ٹائپ کیا ان کے دستق رہ لیے وہ برائے جو پرسیجر ہے وہ جو سپیکر اگلے آئیں گے مجھے امید ہے کہ وہ اس بات کو لے کے چلیں گے اور ان کو ان کو بلا کے جو طریقہ ہے جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ قانونی طریقہ اڈابٹ کریں گے جب جنر الیکشن ہو جیتوں پہ کیا مجھے بتائیں نا کہ کیوں یہ بلدیاد کے سارے نہیں ہوتے صبح میں یہ ایسی بات ہے کوئی ایسی الیکشن کمیشن ہے اور پرانی ووٹر لسٹ کر دیں گے بہت بہت شکریہ مسلم لیگ نون فیڈبیک ضرور دیجئے اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ